پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمایا تھا یہ مادرزاد ولی ہیں یعنی پیدائشی ولی ہیں ماں کی پیٹھ میں تھے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ والدہ اکثر سنتی تھی کہ ان کی پیٹھ سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی اس وقت سے وہ زاکر و شاغل تھے اتنا اونچا مقام اللہ ان کو عطا فرمایا اور یہ ان سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ دس واسطے بنتے ہیں اور مجھ سے لے کے ان تک جو ہے تقریبا تیس واسطے بنتے ہیں تھرٹی تو گویا کہ یہ وہ خاجہ محمد یا ابو محمد چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ مادرزاد ولی ہیں اس لیے جو ہے وہ یکہ محرم سنت تین سو اکتیس اجری میں پیدا ہوئے تو اسی رات ان کے والد ماجد یعنی خاجہ احمد ابزال چشتی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام پہ رکھنا میرے محمد نام رکھنا میرے نام پہ اس کا نام محمد رکھنا ان کی آنکھ کھل گئی ادھر خبر ملی کہ معاشرہ بیٹے کی ولادت ہو گئی اور وہ بیٹا جو ہے میں جیسے بتایا کہ مادرزاد ولی کے دائی کے ہاتھ بھی آتے ہی اس نے سات مرتبہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سات مرتبہ پڑھا اور چونکہ یکہ محرم کو پیدا ہوئے تھے تو پورے آشورے کے روزے رکھے گئے کہ انہوں نے اتنے انچے مقامات اتا کیے اور کہتے ہیں کہ جب ان کی عمر چار سال کی ہوئی تو والد نے ان کو استاد کے پاس بھیجا تاکہ استاد کے پاس یہ تعلیم حاصل کریں تو جو وہاں گئے ہیں انہوں کو تختی دی گئی تو تختی جب دی تو تختی پر ایک غیبی تحریر جہاں ظاہر ہو گئی اور وہ تحریریت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن ربی یسر ولا تعصر یہ تحریر جو ہے اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہوئی جیسی یہ تحریر ظاہر ہوئی تو اس کے بعد جو خیر انہوں نے اسباق شروع کر دیے تو اس چیز کیسے کوئی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بہت کم عرصے کے اندر ان کو حفظ قرآن کی دولت عطا کر دی اور حفظ قرآن ہو گئے اور سات سال کی عمر میں جو یہ حفظ قرآن ہوئے اس کے بعد جو ہے تقریب بارہ سال کی عمر تک یہ خلوت اور تنہائی میں چلے گئے حجرے میں تو بارہ سال کی عمر تک جو ہے وہ حجرے کے اندر رہے تو ایسے اور مجاہدات کے بڑے عادی تو خوب مجاہدات کرتے تھے اور اس کے ایسے بڑے انوارات ان کو ملتے تھے تو عجیب و غریب کرامات بھی ان کی ظاہر ہوئیں ایک مرتبہ یہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے جو ہے اپنی گدری سی رہے ہیں تو وقت کا بادشاہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ خاجہ محمد بیٹھے تو ان سے سلام عقیدت کیا اور کچھ اشرفیوں کی تھیلی پیش کی فرمایا کہ نہیں ہم قبول نہیں کرتے تو بادشاہ نے اسرار کیا کہ نہیں آپ لے لیجئے یا آپ کی خدمت میں میں نظران پیش کرنا کہا کہ نہیں ہمارے جو بزرگوں کا اور ہمارے جو بڑوں کا یہ طریقہ نہیں ہے ہم بادشاہوں سے نظرانے قبول نہیں کرتے آپ لے جائیے وہ پھر زید کرنے لگا کہ نہیں حضرت قبول کر لیجئے تو حضرت نے جو ہے دریا کی طرف یوں دیکھا دیکھا اور کہا اللہ اکبر یوں کہا جیسے اللہ اکبر کہا تو ہزاروں مشنیاں اپنے موں میں دینار سونے کے بھر کے کھڑی ہو گئی ہزاروں میں سونے کی دینار تو اس کی یہ دیکھ کے حضرت نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خزانہ غیبیہ دیا ہو اس کو تیری تھیلی کی کیا پروا تو بادشاہ نے کہا جی واقعی اپنی شاہر ہے اتنا ہنچا مقاف ان کی ایک ہمشیرہ تھی بڑی اللہ والی تھی بڑی نیک پارسہ اور بڑی حرفت عبادت میں رہتی اسی وجہ سے انہوں نے شادی بھی نہیں کی نکاح نہیں کیا چالیس سال کی عمر ہوگے نکاح نہیں کیا ایک مرد بھی ان کے پاس آئے تو کہا کہ ہمشیرہ تم سے ایک بات کرنی ہے بات یہ کرنی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ تقدیر کے نوشتے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہارے بطن سے ایک قطب الاختاب پیدا ہوگا قطب الاختاب پیدا ہوگا اور اتنا ہنچا ولی پیدا ہوگا تمہارے بطن سے اور ظاہر نکاح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نکاح فرمالیں مجھے بس عبادت کے اندر مشکلی رہی نہیں ہے مجھے عبادت کے علاوہ کسی چیز میں وہ مسروف مطلوب نہیں ہے میں نہیں کرتی انکار کر دیا ادھر جو ہے رات کو خواب دیکھتی ہیں خواب دیکھتی ہیں کہ ان کے والد ان کے والد جو ہے وہ تشریف لائے خواب میں تشریف لائے والد نے کہا کہ بھئی وہ تمہارا جو ہے نکاح مقدر ہو چکا ہے اور یہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے سمعان تو سمعان کے ساتھ تمہارا نکاح مقدر ہو چکا ہے لہذا تم اس کے ساتھ نکاح کے لئے تیار ہو جاؤ اس لئے کہ تمہارے بطن سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو ہے ایک قطب الاختاب پیدا کریں گے جو ہمارے پورے خاندان کو روشن کر دے گا اس لئے جو ہے تم اس کے لئے تیار ہو جاؤ تو یہ بات کی تو آنکھ کھل گئی اچھا سیم یہ خواب جو ہے ادھر خاجہ محمد کو بھی آ گیا ان کو یہ خواب آیا ہے تو انہوں نے جب دیے دیکھا کہ اچھا یہ خواب جو ہے ان کو بھی آیا ان کو بھی آیا تو نے فرمایا کہ بھئی ان کا اپنے خادم کو بلایا کہ یہ سمعان نامی سید زیادہ ہے کوئی یہ سید زیادہ اور یہ حسینی سید ہے اس کو تلاش کرو اب وہ شہر کے اندر تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے بھئی یہ سید زیادہ خاجہ سمعان تو پتہ چل گئے فلاں ہیں تو اس کو لے کے آ گئے تو ان کو بلایا کہ بھئی ہمیں یہ حکم ہوا ہے اور یہ اشارہ ہوا ہے لہذا ان کا نکاح پڑھا دیا نکاح پڑھا دیا تو اس سے جو اللہ تبارک و تعالی نے خاجہ ابو یوسف چشتی کو پیدا کیا خاجہ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ لے اپنے وقت کے بڑے عبدال اور قطب الاقتاب بنے اور بڑی کرامات ان کی انتہا کی تو یہ اور وہ زیادہ سلسلہ ان سے آگے چلا تو اس طرح کی اور یہ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ ان کے ایک خادم خاص تھے خاجہ محمد کے خادم خاص تھے اور اس قدر عقیدت رکھتے تھے اپنے پیر و مرشد سے محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے شیخ جو ہے ان کو استنجے کے لیے ڈھیلے مگواتے کہ استنجے کے لیے ڈھیلے لے آؤ تو وہ ڈھیلے جب جنگلزوں اٹھاتے تو ان کو صاف کرنا ہوتا مٹی ویٹے دور ہو جاتے کانٹے وانٹے تو ان کو اپنے گالوں سے صاف کرتے تھے اپنے رخصاروں سے صاف کرتے تھے کہا کہ میرے پیر و مرشد کے استنجے کے ڈھیلے میرے گالوں سے بھی جو افضل ہیں تو اس سے صاف کرتے تھے اتنی عقیدت چاہچہ اس عقیدت کا انتقیہ یہ تھا کہ ایک عرصہ تک خدمت میں رہے اسی خدمت اور عقیدت کی ویسے پیر و مرشد نے ان کو خواجب محمد نے ان کو خلافت دے دی اجازت دے دی اور فرمائے کہ اب تم اپنے وطن میں چلے جاؤ اور اپنے وطن میں فیضان پھیلاؤ یہ بات گئی تو کہنے گا نہیں حضرت جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی خدمت نہیں چھوڑنا چاہتا میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا میں تو آپ کو دیکھو نا تو مجھے چین نہیں آتا اس لئے آپ مجھے اپنے سے دور نہ کریں یہ بات گئی تو انہیں فرمایا کہ اچھا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ بات منوالی ہے اور تیری عقیدت محبت کو میں جانتا ہوں میں نے منوالی ہے کہ جب تیرا دل اپنے وطن میں مجھے دیکھنے کا کیا کرے گا تو میں تمہارے سامنے آ جائے کروں اللہ اکبر حجی تو چنانچہ سارے زندگی یہی رہا یہی رہا کہ وہ اپنے وطن کے اندر چلے گئے اور خدمتِ اشاعتِ دین میں لگ گئے لیکن جب ان کا بے قرار دل ہوتا تو اپنے شیخ کو دیکھنے تو اللہ اپنے شیخ کا سراپا ان کے سامنے کر دیتے وہ سراپا دیکھ لیتے ہاں کے ٹھنڈی ہو جاتی سراپا غائب سبحان اللہ تو ایسے مقام اللہ تبارک و تعالی نے خاجہ محمد کو عطا کیا تھا تو عجیب و عجیب کرامات ان کے فضائل اس لئے تو یہ جن کا وسال جو ہے وہ چار سو گیارہ ہجری میں ہوا عجیب کی ابتدائی ایام تھے یا محرم کی بعض ادرات قطب محرم کی جو ہے وہ کچھ ایام تھے ربیل اول کی یہ چار ربیل اول تھا تو ان کا وسال وہ اسی سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے اور چشت کے اندر جو ہے آپ کا مزار ہے اور بڑے صاحب کرامت اور پورا نوار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت ان واقعات کچھ سنکے تو اپنی روپ پورا نوار میں ہونے لگتی ہے کہ کیسے کیسے اللہ کے ولی ہیں جن کا تعلق اللہ سے رہائے